السلام علیکم ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی رذیز اندے آلو کا سالن تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں اندے آلو کا سالن بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں چھے ابلے ہوئے اندے کی ندر بڑے آلو اس طرح سے کٹے ہوئے آدھا کب دہی دو بڑی پیاس بارید کٹی ہوئی دو بڑے ٹیمارٹر بارید کٹے ہوئے ایک پیس پاک جسے ہم نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ لیا ہے آدھا ٹی سپون سابت سفید زیرہ ایک دار چینی کا ٹکڑا تین لاؤنگیں دو ٹیبل سپون ادھا فلحسن کا پیسٹ دو ٹیبل سپون ہرہ دھنیا دو ہری مرچیں اور جو مسالے ہم اس میں شامل کریں گے اس میں نمک دیو ٹی سپون لال مرچ پاودر ایک ٹی سپون دھنیا پاودر دو ٹی سپون ہلدی پاودر آدھا ٹی سپون اور گرم مسالہ پاودر اس میں شامل کریں گے ایک ٹی سپون سب سے پہلے ایک دوا لے لیتے ہیں اور اس پہ ڈالیں گے دو سے تین ٹیبل سپون آئل اور ان ابلے ہوئے انڈوں کو ہم ہلکا ہلکا سا فرائے کریں گے اگر آپ کے پاس نام سٹیک پتیلی ہے تو آپ اسی میں ہی انڈوں کو فرائے کر سکتے ہیں یہ دیکھئے انڈوں کو ہم نے فرائے کر لیا ہے اب آجاتے ہیں ہم سیکنڈ سٹیپ کی طرف پتیلی میں ہم نے آدھا کا پاول ڈال لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے یہ پیاز ثابت کرم مسالہ اور اب اس پیاز کو ہم لائٹ براؤن کر لیں گے یہ دیکھئے پیاز ہماری لائٹ براؤن ہو چکی ہے اب اس میں شامل کریں گے ٹیمارٹر یہ تمام مسالے دہی اور اب اسے کور کر دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اور دہی اور ٹیمارٹر کا پانی خوشک ہونے تک اسے پکائیں گے یہ دیکھئے تین منٹ ہو چکے ہیں دہی کا اور ٹیمارٹر کا پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اب اس میں شامل کریں گے آلو اور اب اس مسالے کو خوب اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے یہ دیکھئے مسالہ ہمارا اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب اس میں شامل کریں گے دو ٹپ شرم پانی اب اس میں شامل کریں گے انڈے ہری مرجیں ہرہ دھنیا اور ایک جاتھائی ٹی سپون گرم مسالہ پارڈو اس میں شامل کریں گے گرم مسالہ ہم اس میں پہلے ہمیں شامل کر چکے ہیں اس لئے بس کھلک کے لیے ہم تھوڑا سا گرم مسالہ اس میں ڈالیں گے اور اسے دم لگا دیں گے 20 سے 25 منٹ کے لیے اور آلو کے دل جانے تک ہم اسے پکائیں گے دیکھئے ہمارا بہت ہی مزے دار اور بہت ہی لذیذ انڈے آلو کا سالن بلکل تیار ہے اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ